وہ ڈائی پارٹیاں جو ملک کو لوڈ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور ای ایو کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آٹرز لے کر اور جو اس وقت جو سیچویشن بنی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس سے نجات دلائے گا اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خان صاحب اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ پاک آرمی کے ساتھ جو اس وقت سے ایک غلط سمی بلائی جاری ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آرمی کے چیزے ہم پاکستانی بہت بڑی صدر کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی کروانی ہے ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے تو آپ کا اور آرمی کے ریلیشن میں کیا آپ کو فرق آرہے ہیں یا کیسے علاق ہے دیکھیں پہلے تو ڈینمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اور سیز پاکستانیز جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پر بھروسہ کیا باہر سے پیسے بھیجے وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکورڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے ہیں وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی برہان سے ہم شاید نہ نکلتے تو میں اپنے سارے اور سیز پاکستانیز کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے دیکھیں میں فوج کی آپ کو ایک بات بتاؤں جو فوج کو برا بلا کہتا ہے جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے ہیں وہ پاکستان کا نقصان کرتے اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا کیا حالات سریعہ میں کیا ہوا لیبیہ میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا عوانستان میں کیا ہوا سومالیہ میں کیا ہوا سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو جو کسی قسم کا نقصان پچھا ہے ہماری فوج کا اب آگے بات کیے جی فوج سے میرا کچھ ہے کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور آئی سائی چیف کو بڑا بڑا بھلا کا تو اس سے فوج متنازع ہو جاتی ہے تو فوج کو کنٹروفیسی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نیوٹرل رہے ہیں جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی